کہہ رہا ہوں کہ کافی میں سنا ہی کوئی روایت ہے کہ امام الزمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جبریل علیہ السلام آسمان سے پکارے گا تو شیطان اس کے مقابلے میں پکارے گا حدیث یہ ہے روزت القافی میں جو ہے شیطان یہ پکارے گا روایت یہ ہے وہ شیطان کی پکاروں محمد و نسلی و نسلیم علی رسول نبی کریم الامین ابباباد محسوس حضرین و صحبعین حسن اللہ یارکا جہاں اہل بیت اور صحابہ اکرام کے بارے میں جھوٹ جھوٹی روایات اور پھر آدھی بیان کرنا اور آدھی چھوڑ دینا یہ ایک وطیرہ ہے اسی طرح اہل بیت کے وہ انفاظ اور وہ کالیمات جس میں ان کو اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے عقیدے پر ضرب لگے گی وہاں کوئی نہ کوئی لفظ ایڈ کر دینا اس کا وطیرہ ہے تاکہ مفہوم بھی بگڑ جائے کہ حضرت سیئرن ایمان جعفرہ صادق نے خود فرمایا کہ دن کے وقت بھی حضرت علیہ مرتیہ شرخدہ اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں آواز آتی ہے ندا آتی ہے کہ یہ کامیاب ہے اور دن کے آخر اسے میں بھی ندا آتی ہے کہ وہ کامیاب ہے لیکن اس نے کیا کیا ایک بچے نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ کافی کے اندر یہ لکھا ہوئے کہ عثمان اور عثمان کے ماننے والے کامیاب ہے کہنے لگا ہاں ہاں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری آپ روایت پڑھے پوری آپ روایت پڑھیں اس میں یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے یہ آواز آئے گی لی صاحب یہ پوری روایت ہے پوری روایت آپ کے سامنے ہے شیطان کے لفظ آپ دکھا دیں دس لاکھ روپیہ میں انعام دیتا ہوں اور اہندہ ویڈیو بنانا بھی چھوڑ دوں گا آپ مجھے شیطان کے لفظ دکھائیے خود بدلتے نہیں قرآن کو بھی بدل دیتے ہو وہ جھوٹا بذب جس نے اپنے آئیمہ پر بھی جھوٹ بولا صحابہ قرآن کے بارے میں بھی جھوٹ بولا اہلِ بیت پہ بھی جھوٹ بولا انبیاء پہ بھی جھوٹ بولا قرآن پہ بھی جھوٹ بولا کتابوں پہ بھی جھوٹ بولا کوئی شرم بھی ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کہ وہ شرم و حیاء بھی تمہارے اندر سے گم ہے مجھے شیطان کے لفظ دکھائیے کہاں لکھا ہے کہ دن کے اول اسے میں رحمان کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے مدائے گی کہ علی کے ماننے والے کامیاب ہے اور شام کے وقت شیطان کی طرف سے آواز آئے گی کہ عثمان کے ماننے والے کامیاب ہے یہاں امام کے کلام میں شیطان کا لفظ ہے میں پوری کاف وہ روایت پڑھتا ہوں یہ روزہ کافی ہے میرے پاس جلدہ نمبر سات اور روایت نمبر ہے روزہ کافی کی روایت نمبر ہے چار سو چوریسی فور ایٹی فور اور پوری اصول کافی فروے کافی روزہ کافی کی روایت ہے یعنی پوری کافی کی روایت نمبر ہے پندرہ ہزار دو سو چوبیس اب اس روایت میں لکھا کیا ہے محمد بن علی علی حلبی یہ کہتا ہے کہ کانا سمیتو عبا عبداللہ میں نے حضرت امام جبر السادق کو یقود ہو یہ کہتے ہو سنا اختلافو بنی ابباس من المحتوم ابنو ابباس کا جو اختلاف ہے یہ حتمی ہے والنداؤ من المحتوم اور نداؤ پکار یہ بھی لازمی ہے حتمی ہے یقینی ہے و خروج القائم من المحتوم اور قائم کا بارن ایمان کا امام بہدی کا جو ظہور ہے خروج ہے یہ بھی حتمی ہے یقینی ہے یعنی اس میں بھی کسی قسم کی کوئی شک اور ریب نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح مداؤ میں بھی کوئی شک اور ریب نہیں ہونا چاہیے اور اختلاف بنی ابباس خلافہ کا آپس میں لڑنا اور اولاد عبداللہ ابن ابباس کا آپس میں جگڑا کرنا اس میں بھی کسی قسم کی کوئی شک اور ریب کی گنجاشو نہیں ہے قلتو میں نے کہا اب یہ محمد بن علی الحلہ بھی کہتا ہے میں نے کہا وہ نداق کیسی ہے یعنی بنی ابباس بھی سمجھ آ گیا ہے خروج القائم بھی اب بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ مادی بھی نکلے گا اور بنو ابباس بھی آپس میں لڑ پڑے گی یہ بات تو سمجھ آتی ہے یہ نداق کونسی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں قولہ آپ نے فرمایا فرمایا کہ پکانے والا آسمان سے پکارے گا دن کے اول حصے میں کہ خبردار بے شک کہ علی اور علی کے ماننے والے شیعہ کامیاب و کامران ہیں یہ آباد آئے گی قالا پھر ورماوہ ینادی منادن فی آخری نہارے اور دن کے آخری حصے میں بھی یہ ندا آئے گی کہ خبردار بے شک عثمان اور عثمان کے ماننے والے بھی کامیاب ہیں دکھائیے یہاں کان شیطان کے لفظ ہے بولیے اگر تم کو کہ مرادہ امام یہ تھی بس قلینی نے تقیہ تنگے لفظ نہیں لکھے جہاں اس نے کھلا کھلا صحابہ اکرام پر جرا کیا ہے صحابہ اکرام کو گانیاں بکھیا ہے عثمان رنی کو اور صحابہ اکرام کو برتد کا ہے وہاں ایک لفظ اور بھی لکھ دیتا ہے من الشیطان یہ کافی دالے جانی تھی ینادی شیطانو کہ شیطان پکارے گا یہ آخری نہاری دن کے آخری حصے میں یا ینادی منادن من الشیطان شیطان کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا بس ایک دو لفظ تھے من اور شیطان یہ بڑھا دیتا دیکھ لو پندرہ صدیوں میں آج اس نے بڑھایا ہے اور کلینی پہ مہربانی کیا کہ کلینی ساتھ تم نے تو بیڑے گرک کر دیا یہاں تو شیطان کے لفظ ہونے چاہیے تھے تمہیں کیا پتا کہ امام نے کیا کہا ہے ہم زیادہ ڈالتے ہیں امام نے کیا کہا ہے یہ ہے وہ تحریف اور حیرہ پھیری اچھا اگر اسی روایت میں کوئی یہ دکھا دے میں پہلے الفاظ کہ ایک آسمان سے آواز آئے گی دن کے اول حصے میں اور ایک آخری حصے میں جہاں جو اول حصے میں آواز ہیں وہاں منل ملائکہ کے اور منلہ کے لفاظ بھی نہیں تو آپ کوئی ناسوی اور خارجی اٹھے اور وہ کہے کہ امام جاور صادق کی مراد یہ تھی ینادی منادی من السمائی من الشیطان شیطان کی طرح سے آسمان سے آواز آگیا گی بتائیے اب کیا جواب ہے تمہارے پاس اگر ادھر لفظ نکل سکتا ہے اہرک اور گسر سکتے ہو تو ادھر بھی تو گسرہ جا سکتا ہے پھر بڑھاتے جلے جاؤ بلکہ ایمان کے ایک ایک لفظ میں اپنا اپنا لفظ دالتے جاؤ ہی کو شی بنا دو شی کو ہی بنا دو جس طرح اختلاف بنی ابباس من المحتوم یا ہم بنا دو اختلاف بنی ابباس من العقیدت من المحتوم اختلاف بنی ابباس فیل عقیدت من المحتوم یا اختلاف بنی ابباس فیل کفر من المحتوم بنا دو بی وینا لسلام والکفر من المحتوم والنداو من المحتوم یہ تو آپ نے بنا دی ہے کہ من اللہ والشیطان من المحتوم وخرود القائم من المحتوم یہ بھی بنا دو وخرود القائم فی آدم الجن میں بنا دو بی آدم جن میں سے ایک مادی نکلے گا انسانوں میں تو نکلے گا نہیں اب برا سکتے ہیں بھئی خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہو یہ میں چیننج کر رہا ہوں دس لاکھ کا چیننج ہے حسن اللہ یاری کو اس روایے سے یہ دکھا دیں یا پوری قاوی میں سے دکھا دیں کہا حضرت امام نے کہا ہے کہ جنابے والا جو دوسری آواز آئے گی یہ شیطان کی طرف سے آئے گی ہاتھ برہانکم انکل تو صادقی